میں پاکستان کا پہلا اور واحد سیاستدان ہوں جس نے بچوں کی جیل کاٹی حریف پروے میں اور تیسری اور چوتھی جماعت کے بچوں کو پڑھایا کرتا تھا اور میں نے باچا خان ولی خان زہور علائی شورش کاشمیری خواجہ صفدر خواجہ رفیق بزنجوں کے ان لوگوں کے ساتھ اپنی سیاست کا آغاز کیا اور میری زندگی میں سب سے تکلیف دے لمحہ یہ تھا کہ مجھے چالیس دن کے لیے اٹھا لیا گیا مجھے معلوم نہیں کہ وہ جگہ کہاں تھی جہاں چالیس دن مجھے رکھا گیا لیکن میں نے کسی کے خلاف تحریر نہیں دی ویڈیو آرڈیو بیان نہیں دیا کسی کی بیغم کے خلاف بیان نہیں دیا اور پریس کانفرنس بھی میں نے اپنی مرضی سے کی مجھے افسوس ہے کہ ماں کا جنازہ پڑھتے ساری مجھے سات سال قید ہوئی اس کا میں ختم نہیں کرا سکا باپ کے وقت بھی یہی ہوا ابھی راشت شفیق کی والدہ مری ہیں ان کا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکا میں دبا نہیں میں جھکا نہیں میں بکا نہیں میں نے راولپنڈی کی بیٹیوں کے لیے ساتھ تعلیمی ادارے بنائے اور پاکستان میں کسی سیاستدان کا یہ رول نہیں ہے ہمیں تیرہ آگست کو یہ جلسے سے روک دیا گیا ہے ہم لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے غریب ورکر کی پشمانی پریشانی نہیں دیکھنا چاہتا کیونکہ بڑا سیاستدان تو جیل میں عشرت قدا ہوتا ہے بڑے سیاستدان نے جیل میں سے اولاد پیدا کی ہے اور میں خود جیل میں جو چاہتا ہوں وہ پکاتا ہوں اور کھاتا ہوں لیکن آج تیرہ آگست کا جلسہ کی منسوخی کا مجھے افسوس ہے اور میں اس جلسے کے منسوخ ہونے کا ڈیشی کے آرڈر کے بعد اعلان کرتا ہوں تاکہ غریب اور امتحان میں نہ پڑے اور راولپنڈی کو کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا نہ ہو